اور ایک وہ قیام ہے جس میں شیعہ تقسیم ہو کر کچھ بنو امیہ کی مخالفت میں بنو عباس کے حاکمیں چلے گئے زیادہ شیعہ تونائی اور طاقت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام صادق کے اختیار میں نہیں تھی بلکہ شیعہ جمعیت شیعہ اکثریت شیعہ جو پاور تھی وہ ساری کچھ شیعہ لیڈروں نے اچک لی اور موقع پرست تھے وہ موقع پرستی سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے وہ محول بنا لیا اور شیعوں کو اپنے ساتھ ملا کر اور بنو عباس کے حاکمیں وہ طاقت استعمال کی جیسے ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ یہ دو بڑے لیڈر تھے جرنیل تھے جنہوں نے دراصل سیاسی نقشہ بدلہ ہے جو میں بارہاں اشارہ کرتا ہوں کہ شیعہ تاریخی طاقت اگر درست استعمال ہوتی اگر ابو مسلم ابو سلمہ بنو عمیہ کو نابود کر کے بنو عباس کو تخت پر بٹھا سکتے ہیں تو اگر یہ دو بندے خیانتکار نہ ہوتے تو کیا امام صادق علیہ السلام کو نہیں اقتدار دلوا سکتے تھے جو تمام طاقت تشیعہ کی استعمال کر کے ایک تاغوت کی جگہ دوسرا تاغوت لے آتے ہیں اور امام کے ہوتے ہوئے یہ تاریخی مواقعیں ہیں جہاں شیعہ نے جب چاہا ہے اپنی طاقت کا اظہار کرنا نقشہ بدل دیا ہے جیسے مختار سقفی نے امام معصوم کے ہوتے ہوئے شیعہ طاقت اکٹھی کر کے نقشہ بدل دیا اس شہر کا جو بہت مضبوط گھاڑ بن گیا تھا بنو امیہ کا اس نے نقشہ بدل دیا لیکن یہ طاقت کبھی بھی امامت کے ساتھ متصل نہیں ہوئی منسلک نہیں ہوئی امامت سے ہمیشہ دور ہی رہے اور دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہوئے یہ شیعہ طاقت سیاست میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوئے اور بڑا انہوں نے کردار تاریخی فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے چند